میڈیسن کی انفارمیشن ہانسل کرنے کے لیے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن مل جائے ویڈیو کو لائک کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سیف امید کرتا ہوں کہ میرے سبھی فرنڈ خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں لائلک سیرپ کے بارے میں لائلک سیرپ کب استعمال کیا جاتا ہے اس کی ڈوز کتنی لینی چاہیے اور کون سی ایج میں جے استعمال کروا سکتے ہیں لائلک سیرپ سب انفارمیشن لائلک سیرپ کے مطلق آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے بھلے ہیں ہم بلکل سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی میڈیسین ہو اس کے نالگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے فائدے اور نقصان اس لیے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے لائلک سیرپ جو ہوتا ہے جو قبض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے قبض کے لئے استعمال کیا جانے والا جو سیرپ ہے اور جن کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے قبض کی وجہ سے آپ کا سردد کر سکتا ہے قبض کی وجہ سے آپ کے جسم میں سستی رہ سکتی ہے قبض کی وجہ سے آپ کے میدے میں پیٹ میں درت ہو سکتا ہے ان پیشنٹ کے لئے آپ جن کو قبض کا مسئلہ ہے بخارنے کی حاجت نہیں ہوتی حاجت ہوتی ہے لیکن ٹیم سے نہیں ہوتی ان کے لئے جیسے سیرف لائلک استعمال کیا جاتا ہے جن کے میدے میں سوجش ہوتی ہے اور اندریوں میں سوجش ہوتی ہے وہ آپریشنٹ بھی لائلک سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں لائلک سیرف جو ہوتا ہے اس کی ڈوز کے بارے میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں اور اس کے سیڈ فیکٹ کے بارے میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہے اس کی پنے کرنا ہے لائلک سیرف جو ہوتا ہے یہ دس سال سے لے کر اوپر کتنی بھی ہے جائے وہ پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں صرف جا قبض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں انتوں کی سوچش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور قبض کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد ہو اس کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے مطلب میدے سے یا قبض قبض سے کتنی بیماری آپ کو لگتی ہے اس کے لیے آپ لائلک سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں قبض کی وجہ سے سر درد کر سکتا ہے پٹھوں کو کھچاؤ ہو سکتا ہے جسم میں دردیں ہو سکتی ہے میدے میں درد ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے تو آپ لائلک سیرف کی استعمال کر سکتے ہیں دس ایمل آپ نے سیرف استعمال کرنا ہوتا ہے ایک ٹیم میں آپ دس ایمل صبح استعمال کر سکتے ہیں دس ایمل شام ٹیم آپ اگر چمچ کے ساب سے لینا چاہتے ہیں تو تین چمچ آپ نے پندرہ سال سے اوپر والے میں لینا ہوتا ہے آپ روٹین کے مطابق شروع میں خراغ آپ تین چمچ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کی خراغ کم کر کے دو چمچ میں لا سکتے ہیں مطلب دو چمچ صبح دو شام اور اس کے بعد آپ روٹین وائل ایک ٹیم بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مطلب اپنی روٹین کے مطابق آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جتنی آپ کو قبض ہے اس کے مطابق اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ہے تو زیادہ اس کی ڈوز تین ٹیم کرنی ہے اگر آپ کو کم ہے تو دو ٹیم کرنی ہے اگر ایک ٹیم آپ استعمال کر کے ٹھیک رہ سکتے تو ایک ٹیم کر لینا ہے اب ہم بات کرتے ہیں لائلک سیرب کے سیڈ فیکٹ کے بارے گا لائلک سیرب کے سیڈ فیکٹ میں سے آپ کو پیچس لگ سکتے ہیں دست وغیرہ لگ سکتے ہیں اور اس اگر ایسا کوئی مسئلہ بانتا ہے تو آپ نے لائلک سیرپ کی ڈوز جو ہوتی ہے وہ کم کر لینی ہوتی ہے اگر دو چمچ کے ساتھ آپ کو پیچسل گیرہ لگتی ہے تو آپ نے ایک چمچ کر لینی ہوتی ہے امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہوکے اللہ فیض